بھاگ دو اچھا شکتی سپلتا کی اور پہلا قدم دولت مند بننے کی اور پہلا قدم جب ایڈوین سی برنز اس اورنج نیو جرسی میں مالگاڑی سے اترے تو اس کے دماغ میں یہ قطعی نہیں آیا کہ وہے صرف ایک آگن تک ہیں بلکہ وہے ایک راجہ کی طرح محسوس کر رہا تھا جب اس نے تھومس الوہ ایڈیسن کے دفتر کی اور رخ کیا تو اس کا من کام پر لگ گیا تھا اس نے من ہی من خود کو ایڈیسن کے سامنے کھڑا پایا اس نے یہ پایا کہ ایڈیسن اسے زندگی بھر کا جنون ایوم چاہت پورا کرنے کے لیے اپنے ساتھ کام کرنے کا موقع دے رہے ہیں برنز کی چاہت صرف ایک امید نہیں تھی نہیں صرف ایک سادھارن سے اچھا تھی بلکہ وہے اس سے بھی کہیں زیادہ تھی یہ ایک جولنت چاہت تھی جس کے لیے وہے کچھ بھی کر گزرنے کو تیار تھا سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اس نے من میں یہ نشچے کر لیا تھا کہ اسے یہ حاصل ہی کرنا ہے مطلب اس کی چاہت نشچت تھی اس کا ادیش درڑ تھا جب وہے ایڈیسن سے ملا تو یہ چاہت برنز کے لیے نہیں نہیں تھی بلکہ یہ اس کے من میں لمبے سمیے سے سب سے ادھک حاوی اچھا تھی ہو سکتا ہے کہ شروعات میں یہ چاہت صرف ایک اچھا ہی رہی ہو پر جب وہے ایڈیسن کے سامنے کھڑا ہوا تو وہے صرف ایک اچھا ماتر نہیں تھی بلکہ اس سے بھی کہیں مضبوط تھی کہیں درڑ تھے کچھ ورشوں بعد وہے پھر سے اسی دفتر میں ایڈیسن کے سامنے کھڑا ہوا تھا جہاں وہ پہلی بار ملا تھا اس بار اس کی چاہت واسطوکتہ میں تبدیل ہو چکی تھی وہے ایڈیسن کے ساتھ ویو سائے کرنے لگا تھا اس کے من میں سب سے ہاوی سپنا واسطوکتہ میں تبدیل ہو چکا تھا آج جو لوگ برنز کو جانتے ہیں اور ان سے عیرشہ کرتے ہیں وہے بس اس لیے کہ انہیں لگتا ہے کہ برنز کو بھاگے کی بدولت ایڈیسن کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا تھا اصل میں ان لوگوں نے برنز کو سپلتا حاصل کرنے کے بعد دیکھا ہوا تھا سچ کہوں تو ان لوگوں نے کبھی اس کے سپل ہونے کے کارنوں پر غور ہی نہیں کیا ایڈیسن کے آفس میں کام کرتے ہوئے پانچ ورش بیتنے کے بعد بھی برنز کو سپل ہونے کی کوئی امید نہیں دکھ رہی تھی نہ ہی ایسا کچھ ہوا تھا جس سے وہے ایڈیسن کے ساتھ ویفسائی کرنے میں بھاگیدار ہو سکے ہر کسی کے لیے وہے ایڈیسن کے دفتر میں کام کرنے والے سیکڑوں وقتیوں میں سے ایک تھا پر وہے اپنے من پہلے دن سے ہی ایڈیسن کے ویفسائی کا پارٹنر بنا چکا تھا برنز کی کہانی ایک درڑ اچھا شکتی کا بہترین ادھارڑ ہے برنز سفل اسی لیے ہوا کیونکہ اس کے من میں اس سے بڑی چاہت کوئی نہیں تھی کہ اسے صرف ایڈیسن کے ساتھ کام کرنا ہے اس نے اس کے لیے ایک پلان بنایا اور اپنے وہ سارے راستے بند کر دیئے جن سے وہے پیچھے پلٹ کر واپس جا سکتا ہے وہے اپنی چاہت کے ساتھ کھڑا رہا جب تک کہ اس کی چاہت من میں ہاوی نہ ہو گئی اور پھر واسطتویک روپ میں نہ دکھ گئی جب وہ پہلی بار اورنج ایڈیسن کے دفتر پہنچا تو اس کے من میں قطعی اس طرح کے خیال نہیں تھے میں ایڈیسن سے اس کے دفتر میں کام کرنے کے لیے موقع مانگوں گا بلکہ اس نے یہ کہا کہ اسے ایڈیسن کے ساتھ اس کے ویوسائی میں ساجیدار بننا ہے اس نے کبھی یہ نہیں کہا میں کچھ مہینے یہاں کام کروں گا اگر مجھے یہاں کچھ اتصا حق جنک موقع نہیں ملتے تو میں چھوڑ کر کوئی اور نوکری کی تلاش کروں گا بلکہ اس نے یہ بات رکھی میں کہیں سے بھی شروعات کروں گا آپ کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہوں جو آپ کہیں گے جب تک کی مجھے آپ کے ساتھ ویوسائی کرنے کا موقع نہیں مل جاتا اس نے یہ نہیں بولا اگر میں ایڈیسن کے اس سنستہ میں ارسفل ہو جاتا ہوں تو میں دوسرے موقعوں کی تلاش کروں گا اس نے بولا مجھے زندگی میں ایک ہی چاہت ہے کہ مجھے مہان تھامس الوہ ایڈیسن کے ساتھ ان کے ویفسائے میں بھاگیدار بننا ہے اسی لیے میں پیچھے لوٹنے کے سارے راستے بند کر کے اپنے سمپون بھوشے کو اسے حاصل کرنے میں لگا دوں گا بہت پہلی کی بات ہے ایک مہان یودھا ہوا کرتا تھا جسے ایک بار یودھ چیتر میں وجہ پانے کے لیے کڑا نرنے لینا پڑا اس نے اپنے سینہ کو شطروں کے ساتھ یودھ پر لڑنے کے لیے بھیجنا تھا شطروں کی سینہ سنکھیا میں اس کی سینہ سے بہت بڑی تھی اس نے اپنے سینکوں کو ناؤں میں بٹھا کر ندی کے اس پار بھیجا اور سبھی سینکوں تتھا اوزاروں کے اترنے کے بعد اس نے سبھی ناؤں کو آگ لگانے کی آگیا دے دی پھر یودھ ہونے سے ٹھیک پہلے اس نے اپنے سینکوں سے کہا آپ دیکھ رہے ہو ساری ناؤںیں جل رہی ہیں اگر ہم اپنے شطروں کو مار نہیں دیتے تو اب ہمارے پاس واپس لوٹنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے اب ہمارے پاس صرف ایک ہی اپائے ہے یا تم مٹ جاؤ یا پھر اپنے شطروں کا ناش کر دو انت میں ہوا یوں کہ وی لوگ جیت گئے ٹھیک اسی یودھا کی طرح ہر ویکتی کو واپس لوٹنے والی ناؤں مٹا دینا چاہیے چلا دینا چاہیے لوٹنے کے سارے دروازے بند کر دینا چاہیے اور چل پڑنا چاہیے اپنی منزل کی اور جب جیت کی چاہت زندگی کے لیے ضرورت بن جائے تو سفلتا نشچت ہے اس بھیاوے شکاگو شہر کا آگ میں جھلسنے کے اگلے دن کچھ ویویسائی شہر کی ایک گلی میں کھڑے ہو کر راخ بن پڑی اپنی دکانوں کو دیکھ رہے تھے انہوں نے ایک سبھا اوجیت کی جہاں وہ یہ نرنے لے سکے کہ شکاگو شہر کو پھر سے بنانا چاہیے یا پھر دیش کے کسی انے بھو بھاگ میں بہتر آشاجنک جگہ کی کھوج کرنی چاہیے ہر کوئی صرف ایک ہی نتیجے پر پہنچا کہ انہیں شکاگو شہر چھوڑ دینا چاہیے اور کسی بہتر جگہ کی تلاش کرنی چاہیے صرف ایک ویکٹی کو چھوڑ کر ویویسائی جس نے رکنے اور پھر سے اپنا سٹور بنانے کی حمد جھٹائی اس نے اپنے ساتھی ویویسائیوں سے انگلی دکھاتے وے کہا پریے مطروں میں ٹھیک اسی جگہ پر دنیا کا سب سے بڑا سٹور بناؤں گا چاہے جتنی دفعہ یہ جل جائے پر میں ہار نہیں مانوں گا وے سٹور بنا یہاں تک کی آج بھی اس راجے کی ستہ میں وے سب سے اونچا اسمارک بن کے کھڑا ہوا ہے اس سمیں مارشل فیلڈ کے لیے سب سے آسان رستہ یہی ہوتا کہ وے انہے ویویسائیوں کی طرح ان کے ساتھ شامل ہو جاتے جب اس کے ساتھیوں نے برے ہوتے حالاتوں اور دھومل ہوتے بھوشے کو دیکھ کر وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے اور آسان رستے کی طرف بڑھ چلے یہی تو انتر مارشل فیلڈ اور انہے ویپاریوں کے بیچ تھا ٹھیک وہی انتر ایڈوین سی بانس اور انہے ان کارکرتاؤں میں تھا جو ایڈیسن کے دفتر میں کاریرت تھے ٹھیک یہی انتر ہر سفل اور انہے اسفل ویکتیوں کے بیچ ہوتا ہے ٹھیک یہی انتر ایک سفل نیتا اور اسفل نیتا کے بیچ ہوتا ہے ہر انسان جسے پیسوں کی ضرورت ہے وہ پیسوں کی اچھا رکھتا ہے صرف اچھا رکھنا آپ کو دھنوان نہیں بنا دیتا لگاتار امیر بننے کی چاہت جب تک جنون نہ بن جائے اور پھر اس کے لیے نشچت یوجنا بنانا ایوام امیر بننے کے لیے درد پتگی رہنا تتھا اسفل ہونے پر اپنی یوجنا پر وشواس رکھنا ہی ہمیں امیر بننے کی اور لے جاتا ہے اچھا شکتی کے دم پر امیر بننے کے یہ نمی لکھت چھے قدم ہے جو آپ کو آپ کے سپنوں تک پہنچا سکتے ہیں پہلا آپ جتنا دھن کمانا چاہتے ہیں اسے نشچت کر لیں یہ کہنا پریابت نہیں ہے مجھے دھیر سارا پیسہ کمانا ہے یہ راشی بلکل نشچت ہونی چاہیے جیسے ایک کروڑ روپے اس کے پیچھے ایک منو ویگیانک کارن ہے جو آپ کو اگلے ادھیای میں بتا دوسرا یہ نردھارت کر لیں کہ اتنا دھن کمانے کے لیے آپ کیا کچھ کر گزرنے کو تیار ہے ایسا کوئی بھی نیم نہیں ہے جس سے بینا کچھ کیے ہی بہت کچھ حاصل کیا جا سکے تیسرا ایک نشچت تاریخ تیع کر لیں آپ کب تک ویہ دھن راشی کمانا چاہتے ہیں چوتھا اپنا دھن کمانی کی اچھا کے لیے ایک یوجنہ تیار کر لیں اور ابھی سے شروعات کر دیں اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ ابھی تیار ہیں یا نہیں پانچ ایک کاغذ پر صاف طور پر یہ سب لکھ لیں کہ آپ کتنا دھن کمانا چاہتے سہارے آپ نشچت دھن راشی کمانے جا رہے ہیں چھٹا اپنے لکھے ہوئے کتھن کو دن میں دو بار پڑھیں ایک بار رات میں سونے سے پہلے اور ایک بار سبح جاگنے کے بات جیسے جیسے آپ پڑھیں اسے اپنے نظروں کے سامنے دیکھیں محسوس کریں اور اس پر سمجھائے گئے چھے نردیشوں کا آپ کو پالن کرنا ہے خاص طور پر آپ کو چھٹوہ نردیش کچھ دھیان سے پڑنا ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے آپ یہ شکایت کر سکتے ہیں کہ خود کو ایسے وقتی کی روپ میں کیسے دیکھ سکتے ہیں جس نے وحد دھن راشی ارجت کر لی ہے جب تک آپ اسے سچ میں حاصل نہ کر لیں اسی وقت مضبوط اچھا شکتی کی ضرورت ہوتی ہے مضبوط چاہت کی ضرورت ہوتی ہے اگر آپ کو سچ میں اس دھن راشی کو پانے کی چاہت ہے اور وہ آپ کا جنون ہے تو آپ کو خود کو ایک اس دھن راشی کو ارجت کر لینے والے وقت کے روپ میں دیکھ نے میں کوئی کٹھنائی نہیں ہوگی لکش ہے دھن راشی بس آپ کو سویم سوکار کرنا ہے کہ آپ نے وہ دھن ارجت کر لیا ہے پھر دیکھ لینا پرکرتی آپ کو وہ دھن راشی اوش دے گی جو لوگ دھن کے پرتی جاگرک رہتے ہیں وہی امیر بنتے ہیں دھن کے پرتی جاگرک رہنے سے تاتپر یہ ہے کہ جو لوگ لگاتار دھن کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں اور دھن کی چاہت رکھتے ہیں وہی لوگ خود کو امیر بننے کی ستھی میں تب ہی دیکھ پاتے ہیں پر یہ چھ نیم ہر کسی کے زندگی میں مدد کر سکتے ہیں یہ جانکاری اس ویکتی اینڈریو کارنیگی کے دوارہ ملی تھی جس نے ایک سٹیل مل میں ایک ساماننے مزدور کی طرح زندگی کی شروعات کی تھی پر اس ساماننے سے شروعات کے باوجود اس نے ان سدھانتوں کو عمل میں لا کر دس کروڑ ڈالر سے ادھک دولت کما لی اوپر دیئے چھے قدموں کو تھومس الوہ ایڈیسن نے بھی جانچا پرخا اور پھر اسے ستیابت کیا کہ یہ چھے نیم صرف دھن کمانے میں ہی نہیں پریوگ میں لائے جا سکتے بلکہ کسی بھی لکشے کو حاصل کرنے کے لیے پریوگ کیے جا سکتے ہیں ان چھے قدموں کو پریوگ میں لانے کے لیے کوئی خاص مہنت کی آوش شکتہ نہیں ہوتی نہ ہی کسی تیاک کی ضرورت ہوتی ہے نہ انہیں عمل میں لانے کے لیے کوئی بہت ادھک شکشہ کی ضرورت ہوتی ہے پر ان قدموں کا سفل پریوگ پرابط کلپنا کے مادھیم سے ہی سمبھف ہے اس بات کو جاننے کی ضرورت ہے کہ دھن بھاگ یا پھر اچھی تقدیر سے نہیں پرابط ہوتا بلکہ اس کی کلپ نہ کرنی پڑتی ہے جس کسی نے بھی اپنی بہترین تقدیر کا نرمان کیا ہے ان سب ہی نے ایک نشجت ماترہ میں سپنے دیکھے امید کی جولنت اچھا رکھی اور یوج نہ بنائی ہے اس سے پہلے کی وہ نشجت دھنراشی ارجت کر پاتے آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ سب بھیدہ کے پرارم سے جتنے مہان نیتا ہوئے ہیں وہ بہت بڑے سوپن درشی تھے اگر آپ مہان امیر لوگوں کے اپنے من میں کلپنا نہیں کر سکتے تو آپ کبھی اپنے بینک میں اتنا دھن نہیں دیکھ سکتے سچے سوپن درشیوں کے لیے جتنے افسر آج ہیں اتنے افسر اس سے پہلے کبھی نہیں تھے اس بھاگتی دوڑتی دنیا میں جو لوگ امیر بننا چاہتے ہیں انہیں یہ پریرنا ملے گی کہ آج دنیا کو نئے وچار کام کرنے کے نئے طریقے نئے نیتا نئے عوشکار شکشہ کی نئی تقنیقی بیچنے کے نئے طریقے نئی پستکے نیا سہت بیماریوں کے نئے علاج اور ویعپار تکہ زندگی کے لئے نئے درشتکون کی آوشکتہ ہے ان سب نئی مانگ کے بیچ ایک بات نشجت ہے کہ اگر آپ کو جیت نہ ہے تو آپ کے پاس نشجت ادیش گیان اور مضبوط اچھا شکتی کا ہونا ضروری ہے یہ سب حاصل کرنے کے لئے سچے سپن درشی کی ضرورت ہوتی ہے جو اپنے سپنوں کو کاریوں میں تبدیل کر سکے سچے سپن درشی ہمیشہ سے تھے ہیں اور رہیں گے یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو وشو کا سانچہ بناتے ہیں جو سچ میں بڑے نیتا ہوئے ہیں انہوں نے اپنی وچار شکتی سے شہروں ہوای جہاز فیکٹریاں کار بڑی سواست تھے اور زندگی کو سگم بنانے کے نئے طریقوں کا ایجاد کیا ہے آج سپنے دیکھنے والوں میں دو ضروری وششتائیں ہونی ہی چاہیے سہنشیلتا اور کھلی سوچ جن لوگوں کو نئے پن سے ڈر لگتا ہے ان کے سپنے شروع ہونے سے پہلے ہی دم توڑ دیتے ہیں نیتاؤں کے لیے آج سے بڑھی سمی کبھی نہیں تھا آج بہت ہی پرچور ماترہ میں ویعاپار آرثک اور عوضیوگی کرن کو نئے ساچے میں ڈال کر نئے طریقے سے کام کیا جانے کا وقت ہے اگر آپ دولت مند بننے کی یوجنہ بنا رہے ہیں تو کسی کو اپنے سپنوں کا مزاک مت اڑھانے دیجئے اگر آپ جیتنا چاہتے ہیں تو آپ کو ان ویکتیوں کے جذبے کو جینا پڑے گا جن کے بھوت کال میں دیکھے گئے سپنوں نے سب دل جل کر رہ سکے آپ کو اور ہمیں آگے بڑھنے کو اور دنیا کو اپنی پرتیبہ دکھانے کا موقع ملا اس کولمبس کو مت بھولیے جس نے ایک اگیات دنیا کی کلپنا کی اور اسے کھوجنے کے لیے اپنی زندگی جھونک دی انت میں بے سپل بھی ہوا کوپر نکس ایک مہان جوتش جس نے دنیا کی باہلیتا کا سپنا دیکھا اور اس کی کھوچ کر دی سچی کہا گیا ہے کہ سپلتا پانے کے بعد ساری غلطیاں معاف ہو جاتی اور اسپل ہونے کے بعد کوئی بہانہ بھی کام نہیں کرتا اگر جو آپ چار رہے ہیں وہ صحیح ہے اور اس پہ آپ کو وشواس ہے تو اسے حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھئے آپ اپنے سپنوں کو جھوک دی جیے اور اگر کبھی آپ اسثائی روپ سے اسپل ہو جائیں تو ان لوگوں کی باتوں کو اپنے دماغ پر مت حاوی ہونے دی جیے کیونکہ انہیں نہیں پتا کہ یہ اسثائی سپل تھا کامیابی کا دھوار کھولتی ہے ہنری فورڈ ایک انپڑ اور گریب وقتی جس نے بنا جانوروں کے چلنے والی گاڑی کا سپنا دیکھا اس نے اس وقت کا انتظار نہیں کیا جب اس کے پاس ایسے سادن اپلبد ہوں جو اس گاڑی کو بنانے کے لئے مددگار ہوں گے پر اس کے پاس جو کچھ بھی تھا وہیں سے کام کرنا پرارمب کر دیا اور آج پوری دنیا اس کے پئیوں پر چل رہی ہے اس نے دنیا میں اتنی گاڑیاں چلا دی جتنا کسی انے وقتی نے کبھی نہیں چلائی یہ سب اسی لئے سمب ہوا کیونکہ اسے اپنے سپنوں پر وشواز تھا تھامس ایلوہ ایڈیسن نے ودی اس سے چلنے والے بلب کا آوشکار کرنے کا سپنا دیکھا اس سے پہلے کہ اس کا یہ سپنا سچ ہو پاتا وہ دس ہزار بار اصفل ہوا سچے سپن درشی کام کو بیچ میں نہیں چھوڑتے لنکن نے کالے نوکروں کی سوطنطرطہ کا سپنا دیکھا اپنے سپنوں کو کاریون چت کیا اور کبھی اس بات کو من سے جانے نہیں دیا کہ اتر اور دکشن امریکہ ایک ساتھ سنیوکت ہو جائیں جب تک کی یہ اصل میں ہو نہیں گیا رائٹ بندھوں نے ہوا میں اڑنے کا سے دوسری جگہ پر جاتی ہے مارکونی نے ہوا میں سندیش بھیجنے کا سپنا دیکھا اس کے سپنوں کا پرنام ہوا کہ آج ہم سبھی کے پاس ریڈیو ہے ٹی وی ہے اور موبائل فون ہے ساتھ ہی ساتھ مارکونی کے سپنے نے اسے اس کا کیبن اور گھر بھی دلا دیا اس سے دنیا کے ایک چھوڑ میں رہنے والے وکتی کو دوسرے چھوڑ میں رہنے والے وکتی سے جوڑ دیا ترن کچھ کشنوں میں کوئی بھی سماشار سوچنا اور منورنجن سمپون وشم میں پھیل جاتا ہے آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ مارکونی کے دوستوں نے انہیں حیراست میں لیا تھا اور ایک منور ویجیانی کے پاس علاج کے لیے گئے جب اس نے ان سے یہ بتایا کہ اس نے ایک ایسے سدھانت کی خوج کی ہے جس سے ہوا میں سندیش کو ایک ستھان سے دوسرے ستھان پر بینا کسی تار کے بھیجا جا سکتا ہے آج سچے سپن درشیوں کے لیے بہتر افسر پرابت ہے آج دنیا کو نئے ویچاروں کی آوشکتہ ہے وشو کو نئے آوشکار کی آوشکتہ ہے آج دنیا کو آپ کے جیسے سوپن درشی کی آوشکتہ ہے رے کروچ ایک اور بہترین ادھارن ہے جنہوں نے اپنے سپنے ساکار کی کروچ ملکشیک کا مشرن بیچا کرتا تھا اس کے مکھے گراہک ریسٹورنٹ اور مٹھائی والے ہوا کرتے تھے ہر کوئی ادھکتم اس ملکشیک مشرن کی ایک یا دو یونٹ خریدتے تھے ایک دن اسے سن برناڈین کیلیفورنیا کے ایک چھوٹے سے ریسٹورنٹ سے آٹھ یونٹ مشرن کا آرڈر ملا اس نے وہاں پر جانے کا نرنے لیا تاکہ یہ پتا چل سکے کہ وہ اس آٹھ یونٹ مشرن کا اپیو کیسے کرتے ہیں اس نے اب تک جتنے بھی ریسٹورنٹ دیکھے تھے ان میں یہ سب سے ویست تھا اس کے مالک مکڈونل بندھو بہت ہی سیمت ہیمبرگر چیز برگر فرنچ فرائز شیک اور کول رنگ اس شیطر میں بہت ہی کم ملے پر بیچ تے کروچ کو یہ افسر دکھا اور اس نے سوچا اگر اس ریسٹورنٹ کی شرنکھلا کھول دی جائے تو بہت اتپادن ہوگا اور بہت کمائی کھا اور انہوں نے خامی بھر دی کچھ ہی ورشوں میں مکڈانل دیش کا سب سے ادھک فود رسطروں ہی نہیں بنا بلکہ اس نے فاس فود انڈسٹری کی بھی شروعات کر دی پھر کروچ نے اس شرنکھلا کو آگے بڑھا کر سمپون وشو میں پھیلا دیا اور دنیا کے سب سے امیر وقتیوں میں شامل ہو گیا سمپون دنیا میں افسروں کی اب کمی نہیں ہے کسی بھی طرح کہ سپنے کا پہلا قدم مضبوط اچھا شکتی ہوتی ہے سپنے اپیکشا آلسپن اور مہت و کانگشا کی کمی سے نہیں جنم لیتے نہ ہی اب وشو سپنے دیکھنے والوں کا اپہاس کرتا ہے اور نہ ہی یہ کہتا ہے کہ یہ اوہبارک ہے جن لوگوں کو بھی آج منچاہی سپلتا ملی ہے وہ لوگ بری شروعات اور کئی دھڑکن روک دینے والے سنگھرشوں سے گزرے ہوتے ہیں ان کی زندگی میں چھپر پھار کے سپلتا تب ہی ملتی ہے جب پر اپنی رائے رکھنے کے لیے جیل ملا تھا اسی کے بعد ہی انہوں نے پستک لکھی تھی پریم میں اسفلتا کے بعد کئی لوگ نشے میں ڈوبنے لگتے ہیں اور اپنی زندگی برباد کر لیتے ہیں وہ اسی لیے کیونکہ ادھکتر لوگوں نے کبھی یہ سیکھنی کی کوشش ہی نہیں کی کہ سب سے مضبوط بھاوناوں کو کسی رچنات مک سبھاو میں کیسے تبدیل کیا جاتا ہے ہیلن کیلر جن سے ہی گونگی بہری اور اندھی تھی اپنے اس دربھاگے کے باوجود ان کا نام اتحاس میں سورنم اکشروں سے لکھا ہوا ہے ان کی سمپون زندگی اس نہیں کر لیتا رابرٹ برنس ایک انپڑ وقتی تھے ان کا بچپن غریبی میں بیتا اور بڑے ہوتے ہوتے انہیں شراب کی لط بھی لگ گئی تھی پر پر پرکرتی نے ان کے لیے کچھ بہتر لکھا تھا انہوں نے اپنے سندر وچاروں سے قویتاؤں میں سما بات تھا ان کی قویتائیں لکھنے کا ادیش دنیا میں برائیاں ہٹا کر اچھائیاں پھیلانا تھا فلموں میں اتیاد سپلتا بھی انہیں نئے لکھشے بنانے سے نہیں روک سکی انہوں نے اپنے لیے نئے لکھشے تی کی اور ویاپار کرنی کی اور بڑھ نکلے انہوں نے اپنا پیسہ اچل سمپتی میں لگایا ایک ریسٹوران کی شرنکلا کی شروعات کی جس نے انہیں عرب پتیوں کی سوچی میں لا کھڑا کر دیا انہوں نے جو بھی لکھشے تی کیا وہ سونا بن گیا وہ سفل ہوتے چلے گئے پھر انہوں نے سماج کی مدد کرنی چاہی جس کارن وہ دیش کے کئی دور دراز علاقوں میں گئے چھوٹے شہروں میں گئے اور وہاں پر انہوں نے بچوں اور نوجوانوں کو ہنسہ اور اپراد کو تیاک کر نشیلے پدارتھوں اور گھنڈا گردی کو نہ کہہ کر شکشت بننے کی آواز اٹھائی انہوں نے کئی سنگٹھنوں میں سکریے نیتا کی بھومی کا نبھائی جس سے لوگ شاریرک فٹنس پر دھیان دے سکے بکر ٹی واشنگٹن کا جنم غلامی میں ہوا وہ جاتی اور رنگ سے اچھوٹے تھے وہ سبھی طرح کے وشیوں میں کھلے وچاروں والے اور ایک سپنے دیکھنے والے ویکتی تھے انہوں نے سبھی طرح کی جاتیوں میں اپنی اچھی چھبی بنالی تھی بیتھووین بہرے تھے ملٹن اندھے پرانتو جب تک یہ دنیا رہے گی ان کے نام بھی سوڑنے مکشروں میں ایسے ہی لیے جاتے رہیں گے کیونکہ انہوں نے سپنے دیکھے اور انہیں ساکار کیے آرنال شوزنیکر ایک انے ویکتی ہیں جنہوں نے اپنے سپنوں کو ساکار کیا انہیں دنیا نے پہلی بار تب جانا جب بہترین بھارت طولق کو مسٹر یونیورس کا خطاب دیا گیا پر شوزنیکر صرف ایک مسکلر ویکتی نہیں تھے ان کی زندگی میں سپنے اور لکشے تھے سپنے ساکار کر کے وے ایک دھنی ویعپاری سب سے ادھک مہنتانہ لینے والے فلم اب ہنیتہ اور اب کیلیفورنیا کے راج پال بن گئے ان کا جن آسٹن میں ہوا اور بچپن بھی وہیں گزرا بچپن سے ہی انہوں نے بھارت طولن کی ٹریننگ پرارم کر دی تھی اٹھارہ ورش کی آئیو میں انہوں نے باڈی بلڈنگ کی پہلی پرتیوگیتہ جیتی اس کے بعد پانچ بار لگا تار مسٹر یونیورز بننے کا خطاب بھی ان کے نام ہی ہے پھر وہ یونائٹی سٹیٹس بس تھاپت ہو گئے اور وہاں پر بھی ایسی ہی پرتیوگیتہ یں جیتتے رہے حالان کی انہوں نے باڈی بلڈنگ کے کشیتر میں وہ سب کچھ حاصل کر لیا تھا جو کسی انے ویکتے کو پرابت کرنا مشکل ہوگا انہیں اب اس کشیتر میں کوئی چنوٹی نہیں دیکھی اسی لئے انہوں نے اپنی پرتیبہ کو انے کشیتر میں بھی آزمانے کے بارے میں وچار کیا ان کی شاریرک گٹھن کی ٹریننگ نے انہیں یہ سکھا دیا تھا کہ عام جنمانس کو ان سب کی جانکاری نہیں ہے اور یہ جانکاری سبھی سے ساجھا کرنی چاہیے انہوں نے ایک آتم کا تھا Arnold The Education Of A Body Builder لکھی جو بیس سیلر ثابت ہوئی پھر انہوں نے مہیلاؤں کے لیے کتاب لکھی جس سے وہ الگ طرح کی ابھیاز سے اپنے شریر کو گٹھت کر سکے اس کتاب نے انہیں ایک ویعپار کرنی کے لیے پریرد کیا انہوں نے ایک کمپنی کھولی جو Body Building کے آیوجن کراتی تھی اس ویعپار نے ان کے لیے ویوسائق چھیتر میں سفلتا کے راستے کھول دی ان کا اگلا لکش بڑا فلم سٹار بننا تھا حالانکہ انہوں نے فلم کریئر کی شروعات تب ہی کر دی تھی جب وہ Body Building چھیتر میں تھے چھوٹے چھوٹے رول کرنے کے بعد ان کی درد اچھا شکتی تب کام آئی جب انہیں کانن کے باربیرین فلم میں مکھے رول مل گیا اس فلم چنکھلا نے انہیں ہالی ووڈ کا سب سے ادھک مہنتانہ وصول نے والا نایق بنا دیا سن 2003 میں شوزنیکر راجنیتی میں آئے اور انہیں کیلیفورنیا کا راج جیپال چن لیا گیا آپ شوزنیکر کی زندگی سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں آپ کی زندگی صرف ایک ہی چھیتر کے لئے سیمیت نہیں ہے شوزنیکر نے بھی اپنا جیون صرف باڈی بلڈنگ کے چھیتر میں ہی جھوک دیا ہوتا تو وہ کافی سفل ہو جاتا پر اس نے اس سے کہی زیادہ کا سپنا دیکھا اس نے اونچے لکشے نردھاریت کی جن میں چنوٹیاں تھی اور انہیں حاصل کر لیا اس نے اپنی پچھلی سفلتاؤں سے سکشہ بیکار نہیں جانے دی اور اس کا ہر چھیتر میں اپیوک کیا شوزنیکر کی طرح آپ اپنے آلوچکوں سے ڈریے مت آلوچکوں نے ان کی پہلی فلم میں ان کی بڑی دردتا نے اسے ہالی ووڈ کے سب سے ادھک مہنتانہ لینے والے ابھی نیتاؤں میں شامل کر دیا